اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خالص ہماکت ہوتی ہے اس کے پیش نظر خانخواہ یہ دسٹک گورنمنٹ کو یہ خیال آیا یہ دسٹک گورنمنٹ ہی کہنا ہوتی ہے نا دی سی نے کہ یہ میرا ایک تو تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ میں کبھی پی ٹی آئی کا میمبر مجھے ہونا میرا بنتا ہے خود بتائیے کہ میں پی ٹی آئی کا میمبر بھی ہوں اور پھر میں صحافی بھی ہوں میری لائکنگ اس کے لیے بہت ہے پی ٹی آئی کے لیے نہیں اسے ایک آدمی کے لیے پھر دبائیت کے لیے اور وہ رہے گی انشاءاللہ انلس پروون ادر وائز تو یہ کہنا کہ میں وہاں پر موجود تھا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اکل کی کمی تھی اس میں میں تیس اکتیس سال سے ایک ہی کام کر رہا ہوں اور وہ ہے کبریج اب میں یہ ڈی سی صاحبہ کی خدمت میں گزارش یہ یہاں پہ کرنے لگاؤں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ریپورٹر کرتا کیا ہے بیسیکل پھر دوسرا آپ نے زحمت نہیں گوارا کہ میرے تین بھی لوگز لگے ہوئے جن میں سے ایک ملین دو ملین کروز کر چکے ہیں ذرا دیکھئے کہ ہر تیسرے چوتھے منٹ کے بعد میں کہتا ہوں یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو اسی بناہ پر تین بندوں نے ایک خاتون سمیت میرے ساتھ لڑائی کی جن میں سے دو ریکارڈڈ ہیں جو میرے اس پروگرام میں لائف ٹرانسمیشن میں چلے ایک اس لیے نہیں چلا کہ این اس وقت ڈراؤپ ہو گئے تھے سگنل برنہ تین لوگوں نے لڑائی اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں ہمیں انٹر ہونے دیں سمجھے آپ تو اس لیے یہ کرنا اور جس طریقے سے جس طریقے سے گھر کے اندر آ کر مجھے بلکل ایک ایک تہشت ڈال کے جیسے کوئی ٹیررسٹ جو ہے نا آپ اس کو پکڑنے کلبوشن یادیب کو انہوں نے اس طرح نہیں پکڑا ہوگا جس طرح یہ آئے ہوئے تو بات میں بڑے ہی مایوس ہوئے ہیں کہ یار وہ تو گھبرہ ہی نہیں رہا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں میں نے اپنے کریئر کا آغاز کرائیم ریپورٹنگ سے کیا ہے مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے تو یہ جو چیز بیانیہ بیانیہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بیانیہ آپ کا مجھے گرفتار کیا گیا تھا وہاں رہنے ہونے کی وجہ سے جبکہ میں وہاں پر کبریج کر رہا تھا کوئی بیانیہ بلی میرا بیانیہ بھی ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا تھا غلط ہو آپ کے بیانیہ سے پہلے آجی پنجاب نے یہ کہا تھا